بغیر لٹھیں کے شیطان بھگایا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات آپ بہت پیارے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں خانپر کے لوگوں نے ماشاءاللہ پورا تعاون کیا لیکن صرف تھوڑی سی آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ رضا کمیٹی کے حضرات مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہیں بہت کم لوگ ہیں ماشاءاللہ ہیں پر کم لوگ ہیں لیکن خانپر کی عورتوں نے قادری کمیٹی کا جس طریقے سے حوصلہ بڑھایا جس طریقے سے وہ چلسے میں آئیں دن میں اتنی تعداد میں آئیں اتنی تعداد میں آئیں کہ قادری کمیٹی کا پنڈالی چھوٹا پڑ گیا قادری کمیٹی کے بچوں کا حوصلہ ان بچوں نے سمجھا کہ وہ اتنی تعداد میں آئیں پنڈال چھوٹا پڑ گیا اور اس کے باوجود اب بھی ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل کرو میں کہ عورتیں ابھی جلسے میں پورا تعاون کر رہی ہیں ابھی موجود ہیں یہ عورتوں کا جذبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانپر کے مردوں سے خانپر کی عورتیں دین کے معاملے میں زیادہ آگئے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ رب العزت ان عورتوں کو سلامت رکھے جہاں غوث کا جلسہ سجایا جاتا ہے جہاں غوث کا جلسہ سجایا جاتا ہے بگر لٹھی کے شیطہ بھگایا جاتا ہے اور مکہ میں نہلا کے مکہ میں آب زمزم سے حاجی کو نہلا کے نہلا کے مکہ میں آب زمزم سے حاجی کو مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ عرشت بھائی ہے دیکھویں نقل دنیا پانسو کا آرہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ عرشت بھائی کمیٹی کے ممبر دیکھئے جذبہ دیکھئے ماشاءاللہ ان لوگوں کا سبحان اللہ انہوں نے ہمیں بھی لوگ شاعر کو پیسے دیتے ہیں انہوں نے ہمیں پیسے دیئے ہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں دندونی راج چوگنی ترکیتہ فرمائے انہیں دین سے محبت کرنے والا بنائے اس بچے کو اللہ رب العزت تعالی میں دین بنائے ایک بار پیار سے کہیے سبحان اللہ جہاں غوث کا جلسہ سجایا جاتا ہے جہاں غوث کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر لاتھی کے شیطہ بھگایا جاتا ہے اور نہلا کے مکہ میں آب زمزم سے حاجی کو مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے اور نہا کے مرقد میں اس لیے جایا جاتا ہے نہا کے قبر میں اس لیے جایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور جب بھی کوئی ٹیم نجدی کی آتی ہے سنی بستی میں تو رضا کے بلے سے چھکا لگایا جاتا ہے